بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرامڈ ریپورٹ میں حاکم اسپان میرحلال ہانجوری آپ کے قطفت میں حاضر اور گرامڈ ریپورٹ میں سب سے پہلے آج بات کریں گے تیرہ جولائی اور تیرہ جولائی جمعو کشمیر کی اندر یومی شہدہ کے طور پر منائے جا رہا تھا سال دوہزار بیس تک اسے سرکاری طور پر بھی منائے جا رہا تھا اور سال دوہزار بیس تک جو بھی جمعو کشمیر کی اندر وزیری اعلی بنا ڈپٹی وزیری اعلی بنا انہوں نے یہاں مزار شہدہ پر حاضری دی اور اس کے بعد یہاں پر گل باری کی لیکن سال دوہزار انیس کے بعد جب حالات بدلے جب قانون بدلے تو اس کے بعد یہاں پر آنا جانا بھی بدلتا رہا یعنی جب پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار جمعو کشمیر میں تھی تو اس وقت سے ہی بارتیا جنتہ پارٹی نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا اور اس سرکار میں بھی بی جے پی کا کوئی بھی مندری یہاں پر نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد سال دوہزار بیس میں اس یومی شہدہ کو یعنی تیرہ جولائے کو سرکاری کیلنڈر سے ہی یا سرکاری گیزر سے ہی خارج کیا گیا تھا یعنی تب تک اس دن چھٹی منائی جا رہی تھی سرکاری سطح پر لیکن اس کے بعد اب سرکاری چھٹی بنانا ہی بند کیا گیا کیونکہ اسے سرکاری لس سے ہی باہر نکالا گیا اور یہی وجہ ہے کہ سال دوہزار بیس سے اب اسے سرکاری طور پر جمہو کشمیر کی اندر نہیں منایا جا رہا ہے لیکن سرکار کو چھوڑ کر گیر سرکار اس طرح پر اس دن کو منایا جا رہا تھا مختلف پارٹیاں اس دن کی مناسبت سے تقاریب کا احتمام کرتی رہتی تھی اور آج بھی اس طرح کی تقاریب کا احتمام ہوا لیکن آج کسی بھی تقریب کا احتمام مزار شہدہ واقع نقشبن صاحب پر نہیں ہوا ہے اور پولیس کی جنب سے آج وہاں جانے والے جو راستے ہیں انہیں بند کیا گیا تھا اور کسی بھی شخص کو یہاں آنے اور جانے کی اجازت نہیں تھی یہاں تکیس سیاسی جماعتیں جو یہاں آتی جاتی تھی انہیں بھی اس بار روک دیا گیا تھا اور انہیں سیکیورٹی بنیادوں پر کہا گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں نیشنل کونفرنس ہو پی ڈی پی ہو یا دیگر جماعتیں جنہوں نے بھی اپلائی کیا تھا کنسرن ڈپٹی کمیشنر آفیس کے پاس ذرائع کی حوالے سے خبر ہی ہے کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کانگریس کا بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی اپیر کی تھی کہ یہاں جو ہے انہوں نے بھی یہاں بولا تھا کہ مختلف جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی ماننا ہے کہ انہوں نے بھی ریکوزشن دی تھی لیکن ان کا ماننا ہے کہ اجازت نہیں ملی ہے لیکن آج پی ڈی پی کی جانب سے یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جو انیس سو اکتیس کے جو شہید تھے انہیں خراج تحسین پیش کی گئی ہے اور آج کی اس میٹنگ میں گلام روی لون ہانجورا جو کی پارٹی کی جنرل سیکریٹری ہے بلکل ان کے بغل میں نئی مقتر اندرابی تھے اور دیگر لیڈران بھی یہاں پر موجود تھے محمد یاسین بٹ جو کی ڈسٹرک پریزیڈنٹ بڑھگام ہے آسیا نکاش وہ بھی یہاں پر موجود تھی اور بھی الگ الگ ڈسٹرک سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر تھے اور انہوں نے انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی کہی کہ اس بار سرکار نے انہیں وہاں جانے سے روک دیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ پارٹی ہیڈکوارٹر پر ہی اس طرح کی جو میٹنگ ہے اس کا آگاز کرے اس کا انعقاد کرے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کی ہے یہ جو ہم نے آج یہاں پہ منایا تیرا جلائے کا دن یہ ہم نے یہاں مجبوری میں منایا گیا تو اگر ہمیں اجازت ملتے ہیں ہم وہاں مزار شہدہ پہ جاتے ہیں وہاں گل باری کرتے ہیں اور وہاں پہ خراج اگزت پیش کرتے ہیں لیکن مجبوری کی حالت میں ہمیں اجازت نہیں ملی اس لئے ہمیں مجبور ہو کے ہمیں یہاں پہ اپنی ہیڈ پوارٹ پہ یہ مانانا پڑا تو اس میں ہلکے پن کی کوئی یہ بات نہیں ہے کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو موجودہ سرکار ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ دن نہیں منایا گیا اور اس کے لئے انہوں نے قدگن لگا ہے اس کے لئے انہوں نے ہمارے لیڈر اس کو گھروں میں بند کیا ان کو اجازت نہیں دی یہاں آنے کے لئے تو اس میں کوئی ہلکے پن کی ہم ہمیشہ یوشکھروش کے ساتھ پی ڈی پی کے ساتھ ہی آج جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی ان کے پارٹی ہیڈکوارٹر پر ایک اجلاس پلایا گیا تھا اور اجلاس میں ڈاکٹر فاروق عبدالعہ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر سینلیٹران بھی یہاں پر موجود تھے اور اس موقع پر یہاں پر انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی گئی ہے اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگرچہ سرکاری گیزت سے اس دن کو بطور چھٹی نکال دیا گیا لیکن جمع کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں ان شہدہ کے تہیں ابھی بھی تازیم و عزت ہے اس طرح سے ڈاکٹر فاروق عبدالعہ کے ساتھ ساتھ علی محمد ساغر اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اور سکینہ ایتو اور بھی دیگر جو درجنبر لیڈران یہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی ہے ادھر کانگریس کی جانب سے بھی ہر بار اس دن کو منایا جا رہا تھا جب تک کانگریس یہاں سرکار میں بھی رہی ہیں تو ان کا ہر کوئی وزریعالہ مزار شہدہ پر حاضر ہوا اور یہاں پر گلباری بھی کی ہے لیکن اس بار کانگریس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں انہیں بھی آج مزار شہدہ پر آنے کی اجازت نہیں ملی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی ہے پارٹی کے جنرل سیکریٹری سرندر سنگھ چننی کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے ماتیوز جے یعنی یوم شہدہ کے حوالے سے کیا کہا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں اسے پی ڈی پی اور بی جے پی کی کولیشن ہوئی تب سے لے کر آج تک جو ہے اس میں کنفیوزن اور کیاس بنتے رہے گی اور اب جب یوٹی بن گئی ہے تو یوٹی کے بعد اس لاشٹر بھی اسی طریقے سے ہمیں نکارا گیا اور اس سال بھی جبکہ ہم نے اپنے آفیس سے ان کو چٹھی بھی بھیجی اور کمریکیشن بھی کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ بینہ پرمیشنز کے آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے اور وہاں پہ آپ جا کے جو دعا مرے ہوئے لوگ اس ٹائم کے جو شہید لوگ ہیں ان کو دعا کرتے تھے ہم لوگ ہمیں شہر سال جاتے تھے لیکن آج ہم بدقسم کیسے نہیں جا پائے سرکار ان کی ہے فیصلے ان کی ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے کہوں گا کہ بدقسمتی ہے جہاں گارڈا فنر بھی لگتا تھا دی جی ساہبان بھی جاتے تھے منتریز بھی جاتے تھے چیپ منسٹرز جو یہاں پہ رہے وہ جاتے تھے اور اب اسی جگہ کو آپ نے اس کو بھی بنا دیا میں کہوں گا اکھاڑا ٹائپ نیوز بنانے کا کوشش اس کو بھی کی گئی کانگریس کے ساتھ ساتھ اب اپنی پارٹی کی جانب سے بھی یومی شہدہ منایا گیا اور اپنی پارٹی کی جانب سے آج پڑگام میں ایک تاجزدی اجلاس مناقت کیا گیا جس میں منتظر مہدین یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے انیس سو اکتیس کے شہدہ کے حق میں دعائی مغفرت کی اور ان کے مشن کی آبیاری کے لیے ان کے مشن کو آگے لے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے منتظر مہدین نے میڑا کی نماندوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کے نظر کرتے ہیں چونکہ آج یومی شہدہ ہے تیرہ جولے انیس سو اکتیس میں جو ریاست جمہور کشمیر کے جیال شکشی راج کو ختم کرانے کی یدجہد میں شہدت پا گئے تو ان کی یاد میں ان کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کیا خراج تحسین بھی ان کو پیش کیا گیا اور ان کے ایسال سواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انقاد کیا اور اچھے بہترین الفاظ میں ان کو پیش کیا گیا اور عبیل قدوس کی بارگاہ میں دعائیں مانگی گئیں کہ اللہ پاک ان کی شہدت کے درجات بلند کرے قبول فرمائے اور انہیں جنت فردوس کے حالہ نظرین یومی شہدہ کی مناسبت سے ہی آج پیڈی پی صدر محفو مفتی کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور ٹویٹ کافی تعلق تھا اور ٹویٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ریزنز سرکار کی جانب سے یا ایڈمیسٹریشن کی جانب سے دے گئے جس کی وجہ سے پھر مزار شہدہ پر جانے والے راستوں کو بند کیا گیا ہے اس پر محفو مفتی کا ماننا ہے اور انہیں ٹویٹ کے ذریعے یہی کہنے کی کوشش کی کہ کشمیر کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سب کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ کشمیریوں کو احساس کم تری اور احساس شکست دیا جائے یہ محفو مفتی کا ٹویٹ تھا جو انہوں نے آج مزار شہدہ یا یوم شہدہ کے حوالے سے اپنے ٹویٹر یعنی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا محفو مفتی آج جمہو میں تھی اور جمہو میں ہی انہوں نے یا ٹویٹ کیا اور جمہو میں وہ آج ان کا آخری دن تھا اپنے دورے کھا اور اس کے دوران وہ جو ستواری کے اندر پیر بابا ہے ان کے آستانی آلیہ پر انہوں نے حاضری دی اور یہاں پر دعائی مغفرت کی اور جمہو کشمیر کی کلہم لوگوں کے لیے اور امن و امان کے لیے بھی انہوں نے یہاں پر خصوصی دعا کی اس موقع پر پارٹی کے ساتھ ساتھ جو علوائی کرام تھے حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرامٹ ریپورٹ اور گرامٹ ریپورٹ میں اب ہم بات کرتے ہیں اس جیلی سٹیمپ کی اس فیک سٹیمپ کی نہ صرف سٹیمپ بلکہ سگنیچر بھی فیک کیا جاتے تھے اور یہ فرس کلاس میزٹریٹ یا جسے ہم تحصیل دار کہتے ہیں پٹن کی اندر پائے گئے ہیں اور ایک کاغذ پر جب تحصیل دار صاحب نے اپنا ہی دسکت دیکھا جو انہیں کیا نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹیمپ دیکھی کسی بھی پیپر پر چسپا کی ہوئی جو انہیں کی نہیں تھے تو اس کے بعد خدشات پیدا ہوئے اور کاروائی بھی شروع ہوئی اور کاروائی کے دوران یہی معلوم چلا کہ ایک شخص جو اس تحصیل دار کی سٹیمپ کا ان کی سیل کا ان کی سگنیچر کا غلط استعمال کر رہا تھا اور بلاکر انہیں پھر گرفتار بھی کیا گیا ہے اور یہ شخص کون تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ کام کیا کرتا تھا یہ سب جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پٹن سے ہمارے نماندے راہی نصار موجود ہے راہی آپ سے جانا چاہیں گے کہ اب انتظام کی جانب سے یا متعلقہ جو کنسرن آفیسرز ہیں ان کی جانب سے اس شخص کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ کہاں پر سیل تھی یا سٹیمپ تھی اور کہاں پر وہ دستویزات یا کام کیا کر رہا تھا مذکورہ شخص جیسے گرفتار کیا جا چکا ہے جی حلال سے اگر یہ بات کریں یہاں پہ تو کل اچانک یہاں پہ افراد آتا ہے وہ یہاں پہ ایگزویٹو مجلسٹرٹ کے پاس آتا ہے اس کا یہاں پہ ایپ ڈیوٹ بنانا تھا وہ وہاں پہ جو ہی ایگزویٹو مجلسٹرٹ نے ایپ ڈیوٹ کو ہاتھ میں لیا تو وہ چونکے رہ گا ہے کیونکہ اس پہ ایگزویٹو مجلسٹرٹ سیل لگی تھی اور سگنیچر بھی ہوا تھا تو اس نے جو ہی اس افراد سے بوچھا کہ آپ نے یہ کہاں پہ اٹسٹ کروایا تو وہ افراد وہاں سے باگ گیا پھر پر انت وہاں پہ جو ہمارے تیسل دار کنسرن ہیں ان کی ایک ٹیم نے یہاں پہ چاہے وہ مارکٹ میں ہے یا اردگر تیسل آفیس کے ہے وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا وہاں پہ انہوں نے تلاشی کاروائی شروع کی تو اگرچہ کل احیادی مور ایک دکھن کو یہاں پہ سیل بھی کر دیا گیا تھا جب تلاشی لے گی تو وہاں سے کل کچھ پھر وہاں پہ نہیں ملا اچانک آج اچھویں تیسل آفیس کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ چراغ تلے اندیرہ کا کام ہو رہا تھا وہاں پہ وہاں پہ تیسل آفیس کے پر راہی کیا یہ بھی پتا چلا کہ جو مذکورہ شخص جو اس ٹیمپ کا غلط استعمال کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ باقی ریولیو ڈاکمنٹس پہ بھی انہیں اس کا استعمال کیا ہوگا یا جو باقی سیڈیپ گیٹس ہیں ان کو جاری کرنے کی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا غلط استعمال کیا ہوگا تو اس حوالے سے کوئی دستاویز ایسا تو نہیں ملا جو فیک تھا یا اس پر جو ہے گیر کانونی طور پر اس ٹیمپ کا استعمال ہوا ہے کیا اس کی کوئی چھانبین ہوئی ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے جی حلال جی فیلال یہاں پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ ترنت یہاں پہ ایک تو وہ سیل یہاں پہ ضبط کی گئی اور اب یہ انداشہ لگا جاتا ہے یہاں پہ کہ شاید وہاں پہ بہت سارے ایسے ڈاکمنٹس کو بنائے ہوں گے کیونکہ جیسا وہ یہاں پہ سیل کا استعمال کرتا تھا اور خاص طور پہ وہ ریونو سہن میں بیٹھا تھا جیسا میں نے کہا کہ چراغ پہ لے اندر ہے وہ کام کر رہا تھا وہ بلکل سہن میں بیٹھا تھا اور وہاں پہ وہ جو ایپ ڈیوڈیا دوسرے چیز بنا لیتا تھا اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کیونکہ انویسٹیجیشن ٹیم اب بھی اس پہ مقرر کی گئی ہے حالانکہ اف آئر بھی اس پہ درج کیا گیا ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتنے ڈاکمنٹس اس نے ابھی تک فیک بنا ہے کیونکہ اگر ہم ریونو کی بات کریں وہاں تو دن پر کھالی ڈاکمنٹس کی یہ وہاں کام ہوتا ہے اور ریونو ریکارڈ میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ کئی نہ کئی ایگزیکویٹیو میسٹریٹ کی سی لیک اہمت رکھتی ہے آپ دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ انویسٹیجیشن کے دورہ آپ کتنے یہاں پہ ڈاکمنٹس ٹھیک نکلیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور تفصیلات پھرام کرنے کے لیے لیکن متعلقہ تحصیل دار جنہوں نے گلستان اس کے ساتھ بات کی ہے ان کی بھی ہم جو ہے جو ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انہی کی سیل کا غلط استعمال ہو رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں یہاں پہ پٹن میں ہمیں کچھ اطلاعات مل رہی دی کہ ہماری جو آفس کی سیل سے وہ اللیگل طریقے سے یوز ہو رہی ہے اس بارے میں ہم نے ایک ایفیڈیٹ پہ کچھ شک اور شبے میں ہم پڑ گئے تو ایک سیل کے بارے میں ہم نے انیونسٹیگیشن کی ہم نے پایا کہ اس پہ جو ہمارے سیل اور سگنیچر نکلی پائے گئے اس کے بعد ہم نے پٹن کے علاقے میں کچھ پیٹیشن رائٹرز کے دکانے سیل کی تحزیر صاحب نے دکانے سیل کی اور وہاں پہ بھی تلاشی لی اور مینوائل انیونسٹیگیشن کے دوران ایک شخص کے پاس ہمیں نکلی سیل برامت ہوئی اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور پردر انیونسٹیگیشن اگلی خبر میں بات کرتے ہیں گاندربل کی کیونکہ گاندربل کا ززن علاقہ جہاں پر حالی میں ایک ریچ کے حملے میں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ شکار ہو گئی تھی اور اس کے بعد پورے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ابھی بھی ہے مقامی لوگ سڑکوں پر نکلنے سے کتر آ رہے ہیں باہر نکلنے سے کتر آ رہے ہیں بچوں کے اندر کافی خوف ہے بزرگوں کے اندر بھی خوف ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ابھی بھی اس ریچ کا یا اس جنگلی جانور کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کیونکہ جب سے یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا اور اس کے بعد مقامی لوگ آج یہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ ایڈمیسٹریشن میں سے سوائی وائیڈ لائف کے کوئی یہاں پر نہیں آیا بڑا اعتماد مقامی لوگ کو ایڈمیسٹریشن پر تھا لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی کچھ سنوائی کے لیے نہیں آیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو وائیڈ لائف کے اعلی کار ہے یہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو ریچ کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ سادن ہی نہیں ہے وہ آلات ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس ریچ کا کچھ پتہ لگا جا سکتا یا اس کی نشان دی ہو جاتی یا اس کو پکڑ لیا جاتا ان کا ماننا ہے کہ سرکار کو اس زمن میں آگے آنا چاہیے اور جو کنسرن ڈپٹی کمیشنر ہے ان کا جو ماتت عملہ ہے انہیں بھی اس میں سنجیدی کا مظاہرہ کر دینا چاہیے تاکہ مقامی آبادی کو اس خوف و دہشت سے نجات مل سکے ہماری شکایت سوال ایڈمیسٹریشن سے کوئی سوال ایڈمیسٹریشن کا ایک بھی بندہ اس گاؤں میں نہیں پہنچا کہ ہم یہ کریں گے سارٹ آؤٹ کریں گے ہاں وائیڈ لائیف والے ہیں وہ کل سے ہی ستر بندے ستر بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے ریسکل چلا رہے ہیں لیکن جو ان کے پاس اتنا سادن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں کوئی ان سٹی ٹڈے کوئی تیز ترین کاروائی کریں ہاں ان کے پاس جو تھا وہ لگائے ہیں وہ نہیں لیکن ایسی کاروائی جس کو ہم چاہتے ہیں یہ وہ کاروائی ہے اس کے لئے وہ نہیں تیار نہیں ہے اور پولس میں یہ کوئی جنگلات نہیں ہے یہ یہاں پہ کوئی یہ نہ اس کے پاس کوئی دیودار ہے نہ کچھ ہے لیکن کھالی پہاڑ ہے اور پیچھے سے انہوں نے کیا لگا کرکھا اس میں کچھ نہیں کھالی جو یہ جاڑیاں اس میں ابھی ہوئی ہیں اس میں یہ پنپ رہے ہیں کسی بھی طرح ٹرے پ کیجئے چاہے آپ ان کے لئے ڈرون اس نے ملادی تو ڈرون خالی لوگوں کو شکیہ دکھا رہے ہیں ڈرون ہے ان کو ڈرون دیجئے ڈرون کے طریقے مدد سے اس کو ٹرے پریں گے آج جو ہے ہمیں کہیں پہ کال آئی سائٹنگ کی وغیرہ تو ہماری ٹیم جو ہے ہیڈن کیمرا یا کیمرا کراپس جو ہے انسٹال کیے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوٹوگراب اویڈنسز ملے جہاں پہ ایسے انیملز کی اگر مومنٹ ہمیں لگی تو ہم فردر جو ہے وہاں پہ ٹیمپری کیمپ جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں تو تیسری بات ہم ابھی ایک اور سروے کر رہے تھے جہاں پہ ہم نے کچھ پوٹنشل سائٹس کو دیکھا جہاں پہ لوکلز کی طرف سے ریپورٹس آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کبھی کبھی جو ہے وائلڈ اینملز کی سائٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم پلان کریں کہ ایک کیمپ بھی انسٹال ہم کریں جہاں پہ کم سے کم چار سے لے کے چھے بندے جو ہے پوری راڈ جو ہے جمہو کشمیر کے اندر دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں تامیر و ترقی کے لیکن ابھی بھی شہر کا ایک مزا فاتی علاقہ رام باگ کی جو مقامی لوگ ہیں وہ گریبنس ان کی یہی ہے کہ علاقے کی سڑک کی حالت کافی خستا ہے اور ان کا منہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے یہ شہر کا علاقہ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہاں کے جو گلی کوچے ہیں ان کی حالت کافی ابتر ہے یوں تو منسپل کمیٹی ہو یا سیدنگر منسپل کورپریشن ہو یا اس کے ساتھ ساتھ آرن بی ڈپارٹمنٹ ہو ہر کوئی ڈپارٹمنٹ ایسے کوچ گلی کوچوں کی تعمیر و مرمت تو کرتے رہتے ہیں لیکن نجانے کیوں یہ علاقہ جو لین نمبر چار ہے رام باگ کا اسے فراموش کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو فراموش کیا گیا ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ٹیکس پر ادا کر رہے ہیں ہر کسی چیز پر لیکن ان کی یہ سڑک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے متعلقہ انتظامیہ اور جو اس کی کنسرن آفشلز ہے ان سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ اس علاقے کی طرف توجہ دی جائے اور جو یہاں کی سڑک ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے یہ کہ یہ جو گلی نمبر چار ہے اس میں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے ہمیں چلنے میں مشکل ہوتی ہے گاڑیاں چلنے میں مشکل ہوتی ہے بہت پرابل ہو جاتی ہے بچے بھی اس وقت چال نہیں سکتے ہیں یہاں سے رن بی دپارٹمنٹ ہو یا جو بھی میکڈمائز کے لیے جو اسم سی وغیر آیا یو ایڈی محکم آیا کبھی یہاں پر آکے انہوں نے توجہ دیا جب آپ وہاں گئے کبھی وہ یہاں پہنچے نہیں یہاں کوئی نہیں آیا آج تک آتے ہیں وہ ہماری زمزم کی گلی کی طرف آتے ہیں لیکن یہاں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے آتے ہیں چکر مارتے ہیں ایسٹیمیٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں تین سال سے پرابل پڑی ہوئی ہے ہمارے اسمالی گلی کو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میکڈم ہو جائے تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں ادھر امام صاحب شوپیاں کے مقامی لوگوں نے بھی آج احتجاج کیا اور مقامی لوگوں میں زیادہ تر جو سومو ڈرائیورز تھے بہت شامل تھے ان کا معنی ہے کہ سال دوہزار سولہ میں یہاں پر ایک سڑک سینکشن ہوئی ہے جو شوپیاں کو بیچ بیڑا کے ساتھ ملاتی ہے لیکن اس پر کام شروع بھی کیا گیا لیکن ابھی بھی یہ کام نامکمل ہی ہے یعنی ان کا معنی ہے کہ پانچ سال بھی پانچ سال گزر گئے لیکن ابھی بھی اس کی جو تامیراتی ایجنسی ہے اس کی تکمیل نہیں کر رہی ہے مقامی آبادی کا ماننا ہے اور خاص طور پر جو یہ سومو ڈرائیورز ہیں ان کا ماننا ہے کہ انہیں لمبی مسافت آئے کرنے پڑتی ہے ان کا روزکار بھی مفتوش ہو گیا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے تاکہ انہیں سہولیت مل سکے اور عام لوگوں کو بھی روابیت کا ایک نیا سسٹم مل جائے اور ساتھ ساتھ سہولیت میسر ہو مطالبہ کیا ہے مومن تاہیں چالنج کتے ہی کٹ کرنے سترائی گھائیں پر شپیان تاہیں باقی ناچا اس کام مدد مقصد احساس وہ شپیان سہولیت پر ہارتا لی ہارتا لی ادھر زرمنز سوپور کے مقامی لوگوں نے بھی آج احتجاج کیا اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سوپور اور بانڈی پورا کے درمیان کا ایک علاقہ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں سے جو سڑک گزرتی ہے نہ اس سڑک سے وہ بانڈی پورا جا پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی سوپور کے ساتھ کوئی رابطہ ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سڑک پر اگرچہ کام شروع کیا گیا لیکن ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے جس کی بڑے سے مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کا رابطہ دونوں علاقوں سے من کرتا ہے اگر زندگی کی کوئی بھی سہولیت انہیں حاصل کرنا ہوگی اور نہ ہی وہ بانڈی پورا سے کر پاتے ہیں اور نہ ہی سڑک کی عدم موجودگی میں یا خست حالت کی نتیجے میں وہ بانڈی پورا سے کر پاتے ہیں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں آئے انہیں کی زبانیں سنو دیں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں Rafael باتے ہیں اگر یہ مقارن حافظ کھڑا ستا ہے تو ٹھیک اگر نکارن چلے اس مجبور سکے میں پاسا خود کشی ایسی روڈ ادھر بارہ ملا گلما روڈ کی وائیڈیننگ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر و تجدیج بھی چل رہی ہے کول ملا کر مقامی لوگ کا مانا ہے کہ ایک سو بیس کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ایجنسی ہے وہ سرکار یا ایڈمیسٹریشن کے ساتھ یا آر این بی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بغت کر کے اس پر گیر میاری جو مواد ہے یا میٹیڈیر ہے اس کا استعمال کرتا ہے مقامی لوگ یہی الزام لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا مانا ہے کہ جو اس پر میکنمیزیشن ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو یہاں پر پروڈکشن والز بنا گئی ہیں جو باند بنا گئی ہیں ان کی حالت بھی کافی خستہ ہیں وہ آج سے ہی گرے ہوئے ہیں وجوالز آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر نیچے آئے ہوئے ہیں سیمنٹ کا نام و نشان کہیں پر نظر نہیں آرہا ہے اور سڑک کی ایسی بھی حالت ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس پر ایک سو بیس کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہوگا تو اس طرح سے مقامی لوگ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑے روڈ پر اس بڑے پروجیکٹ پر جو ملی بغت ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکے دیکھئے جو باراملہ گلمورگ روڈ کی وائڈیننگ اپلیفٹمنٹ چل رہی ہے ایک سو بیس کروڑ کا اپراؤکزمیٹلی پروجیکٹ ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے باراملہ کے لوگوں کی کہ اس میں جو کنسٹرکشن کمپنی کام کر رہی ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بغت کر کے سب سٹینڈارڈ میٹیریل استعمال کر رہے ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ویجلنس آرگنائزیشن سے پر زور گزارش ہے کہ ان کی ویریفکیشن ہونی چاہیے میٹیریلز کی اور کام ہو رہا ہے اس کا کوئی سپرویجن نہیں ہو رہا ہے کیسے کام ہو رہا ہے کیا میٹیریل ایس پر ڈیزائن ایس پر ڈرائنگ ایس پر آرکیٹیکچر میپ یہ کام نہیں ہو رہا ہے ہمارا پورا مطالبہ ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ایس وال ایس جو ایجنسیز یہاں پر اس کی ویریفکیشن کے لیے کام کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ لوگوں کے خون پسینے کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم لوگ بڑھتے ہیں دن رات کام کر کے آپ دیکھیں کنی مہنگا یہ ہو رہی ہے ٹیکس کی وجہ سے یہ پیسہ بلکل ضائع ہو رہا ہے اس کام کو آپ ویریفائی کیجئے اس میٹیریل کو کام کو ایس پر ڈیزائن ایس پر ڈرائنگ اور ایس پر الارٹڈ کام ادھر ڈوڑا کے کوٹی علاقے کے مقامے لوگوں نے بھی آج ایک پورا منحتجاج کیا اور اس پورا منحتجاج کے دوران ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ علاقے میں پانی کی سپلائی جو ہے اسے بحال کیا جائے مقامی آبادی نے جل شکتی کے خلاف آج نعرہ بازے کی اور ان کا مانا ہے کہ پچھلے بارہ سال سے وہ پانی کی کلک کے حوالے سے مشکل جیل رہے ہیں اور ان بارہ سال میں وہ کئی بار متعلقہ حکام اور متعلقہ افسران کے پاس بھی گئی ہیں گزارشے کی ہیں درخواستیں بھی دی ہیں لیکن ابھی تک ان کی جانب سے ان درخواستوں کا ان اپیلوں کا ان گزارشوں کا کوئی بھی جواب نہیں ملا ہے نتیجہ یہ ہے کہ مقامی آبادی آج متعلقہ آفس کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں ہم سب کوٹی کے رہنے والے ہیں وارڈ نمبر چار پنچائید کوٹی ہے جس میں ہمیں اتنی پانی کی کلے تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے مگر ادھر ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ایک نکلا کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا کہ ان کو پانی کی پرابلم ہے ادھر سے دینا تو چھوڑا ہو موڈی صاحب تو بہتے ہیں گھر گھر پہنچ رہے ہیں پانی میں مانتا ہوں وہ اچھی سکیمیں نکال رہے ہیں لیکن وہ سب ان چوروں کے لیے ہے سکیم سینٹر کی کوئی سکیم آپ کے پاس نہیں پہنچا ابھی کچھ ہی نہیں پہنچا مارے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں پہنچا پی ایچی ڈیپارٹمنٹ سے جل شکتی اس کا نام چینج کر دیا گیا کیا لگتا آپ کو نام چینج کر کے ان کا کوئی صدار آیا ہاں میں مانتا ہوں صدار تو آتا لیکن اگر موڈی صاحب ان لوگوں کو سزا دانا شروع کر دیو تھے جو پہلے نام سے چل رہے تھے پی ایچی ڈیپارٹمنٹ اگر ان کو سزا ملتی تو شکتی جل پانی کہ یہ نام رکھتے تو پھر میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن ان کو وہی سزا ملی نہیں ابھی اگر ان کو سزا مل جاتی تو نام چینج آتا پانی مدرگام کلگام کے مقامی لوگوں نے خاص طور پر نوجوان انہیں بیوے آج احتجاجی مظہرک کیا اور مظہرک کے دوران یہ نوجوان مطالبہ کر رہے تھے کی علاقے میں سٹیڈیم کا قیام عمل میں لائے جائے اس کی تعمیر جو ہے وہ ہو لی چاہیے مقامی نوجوانوں کا ماننا ہے کہ وہ جس میدان میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے انہیں بگایا جاتا ہے وہاں پر انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے مقامی لوگوں کی جانت سے تو اس وجہ سے وہ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کھیل پورٹ کے حوالے سے مقامی بچوں کے لیے مقامی نوجوانوں کے لیے سٹیڈیم کی تعمیر عمل میں لائے جائے تاکہ جو بچے ہیں وہ منشاہ کی طرف نہ دکیرہ جائے انہیں بلکہ وہ سپورٹس کی طرف راگب ہو جائے فشتہ فالسارم میں گلستان نیو چینل کا جس کی وساست سے ہم اپنی بات یہاں کہہ پائے گی ہماری گزرش یہ ہے کہ ہم سٹیڈیم چاہتے ہیں پچھلے تین سالوں سے ہم نے ڈی سی آفس میں اپلکیشن ڈالی ہے ویڈیو نے بھی اس پہ سائن کیا تھا احسل دار کی سیل باقی سب کی نمبردار کی سیل تھی اس پہ لیکن آج تک کسی نے ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کی ہم وہاں اپنے گاؤں میں کھیلنے جاتے ہیں وہاں خالصے سرکار دو سو کنال زمین ہے ہم وہاں کھیلنے جاتے ہیں لیکن ہمیں وہاں سے بگایا جاتا ہے ہمارے گاؤں کے جو نوجوان ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈراغ کی طرح جہرہ مائل ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مانگ پوری ہو ہمیں سٹیڈیم پوری ہو جائے ہمیں سٹیڈیم مل جائے تاکہ ہم ان گلت کاموں سے بچے سر یہاں پہ آپ گولتے ہیں یہ ہماری زمین ہے سر ایکسی وہ خالصے سرکار ہے چاہتے ہیں کہ اس میں سٹیڈیم میں دیا جائے تو ناظرین یہ تھا آشکہ گراؤنڈ رپورٹ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ